رامپور کے نواب نے آلہ حضرت کی دعوت کر دی اور آلہ حضرت بہت تم سفر کر فرماتے تھے لیکن رامپور تشریف لا الحمدللہ نواب رامپور نے کہا بڑی لی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں بہترین استقبال ہونا چاہیے شایان شان استقبال آلہ حضرت کا ہوا چاندی کی کرسی بنوائی گا اپنے آپ الگ تک پہ بیٹھا آلہ حضرت کے لیے چاندی کی کرسی کہ آپ بڑی لی کے بڑے مولانا اس پر بیٹھیں گے آلہ حضرت سرکار جب تشریف لائے اس کا دربار لگا تھا سب کھڑے تھے آلہ حضرت سے کہا گیا بیٹھیں آلہ حضرت کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے آلہ حضرت ہے یہ سب کہتے ہیں آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت اس لیے کہنے مولی صاحب آلہ حضرت سن لے کیوں کہہ رہے ہیں آلہ حضرت ہاں اگر کوئی حضرت ہوتا تو پہلے تو سوچتا نواب نے کرسی بجوائی ہے نیچے بیٹھوں پتہ نہیں کیا کر دے گا یار کرسی بے بیٹھوں بھائی آلہ حضرت نیچے کہا حضرت نیچے کیوں کہا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی سونے کا استعمال جائز نہیں ہے میرے لیے کرسی رکھنا تھا تو لپڑی کی رکھ دیتا احمد رضائی سے استعمال نہیں کرے گا آج کا حضرت ہوتا دامن اٹھا اٹھا کے بیٹھتا وہ کہتا نواب صاحب تم تو نظر آنے میں بھی یہی دے دیو میں جو ہوگا دیکھا جائے گا بس پام ختم ہے اپنی کئی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا ہاں صحیح بتا رہے ہیں لیکن یہ آلہ حضرت ہیں کہا نواب صاحب تمہاری نوابی اپنی جگہ احمد رضا کا شریعت پہ عمل اپنی جگہ ہر طرح بولو نا سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ خالی آلہ حضرت آلہ حضرت مت کیا کر ان کے مشن پہ بھی عمل کیا کرو بہت سے لوگ ہیں برا کام ہو رہا محلے میں گاؤں میں خاندان میں برائی نہیں لینا چاہ رہا میرے بوٹ کٹ جانگے ارے بوٹ کٹ ہیں آ رہے ہیں آ رہا ہاں بات بولا کرو مولو بھی برائی لے حضرت شراب کے خلاف تقریر کر دیو حضرت تو شراب کے خلاف تقریر کر دے گا تو شراب ہی کر کھانا کیوں کھارا جا کے بھلا ہے کہ نہیں ہے حضرت شراب کے خلاف تقریر کرے اور تو اس کی شادی میں دونوں ہاتھوں سے کھارا تو یار یہ کن سا معاملہ ہے تو کم سکم اتنا کہے حضرت آپ تقریر کرنا اور کھانا میں چھوڑوں گا اس کے گھر پینا میں چھوڑوں گا اس کے گھر میں دیکھوں کیسا شرابی رہ جائے گا خالی مولوی کی تقریر سے اسلح نہیں ہوگی پیازی سوٹی کے گھر کھانا کھانا چھوڑ دو شرابی کے گھر کھانا کھانا چھوڑ دو جو دیجہ بجھا کے برات کرے اس کی برات میں جانت ہوگی میں دیکھوں کیسے دیجہ بجھایا گا صبح کو اببہ اور بیٹا دون ہی بیٹھے ہوں گے برات میں میں دیکھوں کیسے دوسرے بیٹے کو اس میں برات میں لے جائے گا نچا کر کے اب مولی صاحب کر لے مولی صاحب کی تو خود انڈوئے کی جڑے بیچارے کی یہ مخالپت کرے گا شرابی کی شرابی ہو گیا اس کے خلاف انہیں نماز پڑھ نہیں چھوڑ دی اب پھر محلے کے لوگ پتا کیا کریں حضرت تمہیں بھی کیا ضرورت پڑی تھی شراب کی خلاف بولنے کی لوگ کر لو کیا کرو گا تم نے خالی مرید تفرقہ پیدا کر دیا حضرت ہمارے گاؤں میں اچھا خالہ چلے پیچھے پہلے والے امام صاحب تو کچھ نہ بولتے تھے جب ہی تو شرابی ہوگا جب نہ بولتے تھے تو امام بولے گا سپورٹ تیری ہوگی امام بولے گا سپورٹ تیری ہوگی امام بولے گا پیچھے تو ہوگا امام کرے گا عمل تو کرے گا وہ آدھا کرتا ہو کہ تیرے گاؤں سے ساری برائیاں دور ہو جائیں ہم سے تقریر کرتے ہیں نظرے ڈی جے کے خلاف بول دیو بول دیو ہم نے کہا ہم فیپڑے بھی پھالنے تو نہیں ماروگے جب تک کیا تم عمل نہ کروگے ارے یار ہم خالی بول کر چلے جائیں اور کل کو جب ڈانس پارٹی ہو تم کہا دیکھنے تو نہیں گیا تھا دیکھنے تو نہیں گیا تھا اس کی برات کیا تم نے گیا تھا گاؤں میں قانون بنا دو جس نے ڈی جا بجایا ڈانس پارٹی کی اس کی برات میں بھی کوئی نہیں جائے گا اور اس کا نکاح بھی نہیں پڑھوائیں گے نہ اپنے امام سے پڑھوائیں گے نہ کسی دوسرے امام کو آنے دیں گے میں دیکھوں کیسے کریں گے کئی جگہ تو اپنی پاڑ گئے میں نے دیکھا دولے سے توبہ کرا کر آکے چھوڑی توبہ کئی قلپیں میں نے دیکھی ہیں اس طرح کی کہ میں اب نہیں کروں گا مجھ سے خطا ہو گئی معاف کرنے امام صاحب مگر نکاح پڑھا دیں اس لیے کہ یہ جس پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کے گیا جب تک نکاح کے دو بول نہ پڑے جانا کسی کام کے نہیں ہے یہ جو تیرے کیمرے چلنے ڈران والے ہیلیکوپٹر والے ایک نہیں ایک لاکھ کیمرے چلالے جب تک امام تس سے دو لفظ نہیں کروائے گا جب تک یہ کام کے نہیں ہے یہ تیرے کیمرے کسی کے چیز کے بھی ہے یہ پندرہ لیے جو سارے معاملات چلنا ہیں بس نکاح مین ہے شادی میں نکاح باقی دو سب خورفات ہے یہ جتنا کر رہے ہیں میرے بھائی اگر بستی میں کوئی حرام کام ہو رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے روکو یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے روکو کھڑے ہو جاؤ علماء کو ساتھ میں ملاؤ اور کھڑے ہونے کے بعد میں روکنے کی کوشش کرو انشاءاللہ یہ برائیاں روک جائیں گے صحیح بتا رہا ایک جگہ میرے گاؤں میں ڈانس پارٹی ہو رہی بھائی اور میں کھانا کھا رہا اب بھائی ہم سے تو رہا نہیں گیا جب وہ زیادہ ہی آئے تو بھائی میں نے جا کر کے وہاں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا ان کے علم کولم ڈبے اوبے پھینکنا شروع کر دیا ایک حاجی جی لڑپرا مجھ سے یہ بعض باع حاجی بھی مرہ پھر رہا یہ سوچ رہا اپنے آپ کو کہ حج میں نے کیا کر لیا جنت تو میرے اببہ کی ہو گئی صحیح بتا رہا ہوں میں حج کر کے آنے کے بعد بھی تاش کے پتے نہیں چھوٹ رہے ہیں حاجی کے جھوٹ اتنا ہی بولا جتنا بول کے گیا تھا ایک حاجی تو حج کو جا رہا اس سے ایک آدمی روک کے کہہ رہا کہ میری زمین حاجی تم نے ایک بھی کا مال لیا وہ دے جاؤ تو کہہ رہا دعا کرو واپسی آ کے دوں گا دعا کرو واپسی آ کے دوں گا مرا نہیں تو وہاں جا کے واپسی آ کے دے گا ارے تو حج کیا کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے حرام کما کے حلال کما ہر سال عمرہ نہ کر زندگی میں ایک عمرہ کر مگر حلال کے پیسے سے کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا پڑوسی کا دبائے پڑا بھائیوں کا مال نہیں دے رہا بہنوں کا حق مارے پڑا موپے مار دیا جائے بھائیوں حق ادا کرو اس کے بعد عمرہ کرو اس کے بعد حج کرو تمہارا عمرہ بھی قبول ہوگا تمہارا حج بھی قبول ہوگا بولو نا سبحان اللہ اوشر نکالنا رہا امام صاحب سے کہا حضرت دعا کر دیو برکت کی پوری مسجد کے امام بھی اٹھالے لگا کر دعا ہو جاتا یا اوشر تُو نے نکالا نہیں ہے زقاعت نکالی نہیں ہے مولوی کی دعا کہا کام کرے گی میری بھائی بات نہیں آرہی کہ سمجھ میں تمہارے ڈاکٹر کہہ رہا شگر کی دعا لے جاؤ مگر میٹھا نہ کھانا اور تُو چاروں دن ہفتے میں ساتوں دن میٹھا کھا رہا پھر کارا ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں کر رہی ہے اہاں سے کرے گی پرہش تو کار امام صاحب دعا کر دو دعا کر دو دعا تو کر دیں حضرت مگر زقاعت نکالے ہو کہ نہیں نکالے ہو کئی حق تو نہیں مار رہا کئی پلوسی کی کا گنہ توڑ کے تو نہیں کھا رہا کئی کسی کی کھیت کی ہری میرچے تو نہیں لارہا دوسرے کے دھان جڑے پڑے ہیں اپنے پولے باندھنے گیا تو اس کے کھیت میں سے دو پولے اٹھا کے اپنے باندھنا شروع کر دی ہاں جونہ اس کا ہے ارے بھائی یہ نجائز ہے جب تک اجازت نہیں لے گا جائز نہیں ہے غوث اعظم کی گیار بھی مناتا غوث اعظم کیوں میں سمجھ لے ان کے اببا جی نے ایک سیف کھا لیا تھا بیٹا ہوا جب تک معافی نہ کرا لی جب تک مانے لیں یہ ہے غوث اعظم دعا کرتے ہو یا اللہ محمد بن قاسم پیدا ہو جائے یا اللہ کوئی موسی بن نصیر دے دے یا اللہ کوئی خالد بن ولی دے دے میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو محمد بن قاسم ہونے کے لیے پاک کو کہونا ضروری ہے